بسارت کے حوالے سے کوئی ایسی دعا کوئی ایسا وظیفہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کم عمر بچوں کے بھی کبھی کبھی پرابلم بھی آتی ہے کہ آئی سائٹ بھی گو جاتی ہے آئی سائٹ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے شریکت میں یا نہیں سب سے آسان سب سے آسان طریقہ جس سے اپنی آئی سائٹ بچانی ہو اسے چاہیے روز ناظرہ قرآن کی تلاوت کریں قرآن کو دیکھ کے پڑھے جتنا قرآن کو دیکھ کے پڑھے گا اتنا اس کی آئی سائٹ بہتر ہوگی شرط یقین ہے شرط تجربہ نہیں ہے اس سے یقین نہ ہو تجربہ کرنا چاہے اس سے معذرت اگر یقین ہے کہ یہ کلام کلامِ خدا ہے تو یہ آیت آیتِ خدا ہے اور آیتِ خدا جب کتابِ خدا سے ملے گی تو نورِ خدا ہی تو ہوگا اور بعض لوگوں کے لئے مسئلہ یہ کہتے ہیں کوئی ایسی دعا بتائیں جس کو ہم پڑھ کے دم کر لیں کچھ ہے یہ مسئلہ لوگوں کے وہ دم دروت میں بہت یقین لگتے ہیں اس کے لئے سب سے بہترین انسان کی قوتِ بسارت کو مضبوط بنانے کے لئے آیتِ کرسی کی تلاوت اور خاص طور سے اگر کر سکیں تو عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد قوتِ بسارت کے لئے آنکھوں کی بینائی کی کمزوری دور کرنے کے لئے چاہیے کہ آیتِ کرسی تلاوت کی جائے اب جب آیتِ کرسی میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ کہاں تک جہاں نامِ علی وہاں علی والوں کا کم پورا ہو گیا آیتِ کرسی کے دو حصے ایک خمفیہ خالدون تک ہے اور ایک علی العظیم تک ہے جب کسی روایت میں بیان کیا گیا ہو کہ ہم فیہ خالدون تک پڑھئے تو وہاں تک پڑھئے اور اگر بیان نہ کیا گیا ہو صرف آیتِ کرسی لکھا ہوا ہو تو پھر علی العظیم تک پڑھئے آسان کر دیا آپ کے لئے شروع کیجئے اللہ سے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم شروع اللہ سے مکمل عظیم پر علی کے ساتھ اللہ بات پڑھے محمد وعالی محمد آیتِ کرسی پڑھنے کے بعد او ایزو میں پناہ میں دیتا ہوں نورہ بسری اپنی آنکھوں کی روشنی کو او ایزو میں پناہ میں دیتا ہوں نورہ بسری اپنی آنکھوں کی روشنی کو بِنُورِ اللَّهِ اللَّذِي لَا يُطْفَا خدا کے ایسے نور کی طرف اسے کبھی بجھایا نہیں جا سکے گا یہ دعا اگر ایسے یاد نہ ہوئی ہو تو کتاب مفاتح الجنان سے باقیات صالحات میں بیماریوں کے حوالے ہیں جو دعائیں نقل ہوئیں اس میں جا کر دیکھ لیجئے گا آنکھ کے مسئلے میں یہ دعا موجود ہے او ایزو نورہ بسری بِنُورِ اللَّهِ اللَّذِي لَا يُطْفَا اس کے ساتھ ساتھ اگر دعائے نور اپنے مقام پر آیتِ نور پرانی مجید کے اندر اپنے مقام پر آیتِ نور کو لکھ کر اگر اسے پانی سے اس طرح دھو لیا جائے برطن کو اور پھر آنکھوں میں لگایا جائے تو خدا نور پر نور عطا کر دیتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام باتیں اپنے مقام پر لیکن آغای عبدالکریمِ الہائری بسارت کمزور ہو گئی کیا کیا آپ نے بہت عظیم شخصیت بھوضہِ علمیہ قم کے موسس بنیاد رکھنے والے اپنی آنکھوں کا علاج کیسے کیا کہ جہاں حسین کے ماتم گزار ماتم کرتے بے جا رہے تھے ان کے قدموں کے نیچے کی خاک لے کر آنکھوں میں لگا لیا اللہ حکم اور اس خاک کی برکت سے خدا نے اس عظیم عالم کی آنکھوں کو شفاہ عطا فرمائی ہے دولتِ یقین چاہیے سلوات پڑھے محمد وعالِ محمد اللہ حکم اللہ حکم محمد وعالِ محمد ورنہ مسلسل پڑھتے رہیں فجعلناہ سمیم بصیرا فجعلناہ سمیم بصیرا پڑھتے رہے مسلسل کتنہ نائم ملے اس سے آپ کی آنکھ ہیں انشاءاللہ ہمیشہ بہترین انداز سے باقی رہیں گی آپ دیکھ سکیں گے